شکریہ اور ایک کلک پر باقی ساتھیوں کو ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے بھی آپ کی کوشش کئی مرتبہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے تو ایک امپورٹنٹ خبر آپ سب ہی شہریوں تک پچھلے دنوں ہم نے ایک پروگرام کے ذریعے ایک خبر آپ تک پہنچائی تھی گلستان نیوز پر اور وہ یہ تھی کہ جب کشمیر کے اندر معذور افراد کے لیے ہینڈی کیپس کے لیے یا بچوں کے لیے بچوں کے لیے خواتین کے لیے وزرگوں کے لیے محلاؤں کے لیے تمام ساتھیوں کے لیے قدم اٹھائے گئے ہیں ہر کسی کے لیے کوئی نہ کوئی سکیم ہے ہر کسی کے لیے کوئی نہ کوئی سوشل سیکیورٹی کے تحت اس کو فنڈز پروائیڈ کیا جاتے ہیں سرکار کی طرف سے ہر کسی کو سرکار کی طرف سے کوئی ایسی سینٹرلی سپانسرڈ سکیمز ہیں جس کے تحت ان بچوں کی مدد ہوتی ہے جن کا کوئی نہیں ہوتا ہے لیکن ایسے چھوٹے بچے یا پھر لاوارس بچے یا آپ کہہ سکتے ہیں نوزائد بچے جن کو کئی بار والدین جن کو اللہ ہدایت نہیں دیتا نہ ان کو ہمت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سنبھال سکیں بچوں کو کئی مرتبہ ایسے انسیڈنٹس دیکھے ہم نے جن کو پھینک دیا گیا سائیڈ پہ کر دیا گیا ایسے بچوں کی دیکھوال کون کرے گا لاوارس بچے جن کو آپ کہتے ہیں اس کے لیے سرکار نے کوئی قدم ابھی تک نہیں اٹھایا تھا لیکن پہلا اپنی نویت کا جو ایک قدم ہے وہ جمہو کے اندر اٹھایا گیا ہے بڑا امپورٹنٹ فیصلہ ہے اور اس فیصلے کے تحت بچوں کے اندر جمہو میں جو پہلا کریڈل بی بی ریسیپشن سنٹر ہے وہ قائم کر دیا گیا ہے یہ پہلا سنٹر ہے ویڈیو کو شیئر کر دیں میں مکمل تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیسے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور یہ سنٹر ایکزیکلی جمہو میں کہاں پر کھلا ہے پالنہ گریہ نام سے یہ سنٹر ہے پالنہ مینز پالن پوشن کرنا اور گریہ مینز گھر جو ہندی کا ایک شبد ہے لفظ ہے پہلا ایسا سنٹر ہوگا جہاں پر جھولے ہوں گے بچوں کے لئے تمام وہی فیسیلٹیز جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماں کی گود کی طرح اس کے لئے ہوں گے اور یہ پہلا جو کریڈل بی بی ریسیپشن سنٹر ہے جمہو کے اندر سی بی آر سی جمہو میں قائم کیا گیا ہے تاکہ لاوارس بچے جو ان کی دیکھوال ہو سکے جب تک کہ انہیں گود لینے کے لئے نہیں رکھا جاتا یا کوئی انہیں ایکسپٹ کرنے آتا ہے یا پھر کئی لوگ ہوتے ہیں جن کے اولاد نہیں ہوتی تو وہ اس طرح کے بچوں کو ساتھ لے جاتے ہیں یا رکھتے ہیں ان کو پالتے ہیں تو خواتین اور بچوں کی جو وزارت ہے ترقی کی جو وزارت ہے ویمنز اینڈ چائلڈ ویل فیر منسٹری اس نے جمہو کشمیر کے اندر جمہو میں ونٹر کیپٹل کے اندر پہلا اس طرح کا قدم اٹھایا جہاں پر جمہو شہر میں گاندی نگر کا جو سرکاری زلہ اسپتال ہے بہت سارے لوگ جانتے ہیں اس میں یہ سینٹر قائم کرنے کا فیصلہ لیا اور آج سے یہ سینٹر کھل گیا ہے اور منسٹری فور چائلڈ اینڈ ویمن ڈیولپمنٹ کی طرف سے گاندی نگر کے اسپتال میں یہ پہلی اس طرح کی کوشش ہے یا پہل کی گئی ہے اور اس کے تحت پالنگر یعنی یہ جو پالنگر ہوگا اس میں سی آر بی سی قائم کیا گیا ہے جس کو آپ کریڈل بی بی ریسیپشن سینٹر کہتے ہیں جس سے گاندی نگر اسپتال کو اس علاقے کا پہلا سہت کا ادارہ بنایا گیا جس میں یہ سہولت موجود ہے اور گورنمنٹ ڈیسٹرک اسپتال گاندی نگر کے میڈیکل سپرینڈنٹ ڈاکٹر پروین یوگراج کی طرف سے بھی اس کی جانکاری دی گئی ایک بات دوسرا مشن ودسلے کے تحت قائم کردہ یہ جو سینٹر ہے ان خاندانوں یا حیاتیاتی جو والدین ہیں ان کے ذریعے بچوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش ہے سہولت فراہم کرے گا جو اپنی شناخ کو خفیہ رکھتے ہوئے بچے کو چھوڑنے کے لئے چائلڈ ویلفیر کمیٹی کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہیں اور اب کیا ہے کہ اس سینٹر کے قیام کا بنیادی مقصد بچوں کی حلاقت کی شرعہ کم ہو یہ جو ڈیتھ پرسنٹیج نوزائد بچوں کی ہوتی ہے اس پرسنٹیج کو کم کیا جائے ایک یو کئی بات جھاڑیوں یا کچرے کے ڈھیرو میں بچے کو چھوڑ دیے جاتے ہیں اور چائلڈ ویلفیر کمیٹی کے سامنے پیش نہ ہونا پڑے ان کا مو کالا نہ ہو اس کے لئے وہ ایک کوشش کرتے ہیں کہ وہ بچے کو کہیں پر چھوڑ جاتے ہیں اور اپنی شناخ ظاہر نہیں کرتے ایسے والدین پہلے تو ان کو زندہ رہنے کا کوئی عدکار کوئی حق نہیں ہے لیکن کچھ لاوارس بچے جو مختلف جگہوں پر آوارا کتوں کے علمناک حادثات کا بھی شکار ہوتے ہیں یہ ہم نے ماضی قریب میں دیکھا ہے اب جا کر اسی مقصد سے یہ سینٹر کھولا گیا یعنی جن کا کوئی نہیں ان کے لئے گورنمنٹ اللہ کے بعد یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن کو پالنے والا کوئی نہیں ہے تو ان کے لئے ایک نظام قائم کیا گیا ہے سی سی ٹی وی کیمرے ان میں ہوں گے ایمرجنسی ونگ کے قریب ان کو بنایا گیا ہے بغیر اپنا نام ظاہر کرنے کو یقینی بھی بناتا ہے اور ایک طرح سے جو طبی پیشہور جو جھولے ہیں جو یہاں پر کریڈلز ہیں یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کو جو سہولیات ماں باپ کے ہوتے ہوئے ملتی ہیں وہ ساری بچوں کو یہاں پر دی جائیں گی ان کی دیکھوال سہی ہوگی اور پولیس کو بھی اطلاع ساتھ ساتھ آپ دیں اگر کہیں پر اس طرح کا کوئی بچہ دیکھتے ہیں تو اس کو اس سینٹر میں رکھا جا سکتا ہے پالن پوشن اس کی دیکھوال سہت کے حوالے سے جو پریشانیاں ہیں وہ اس کی دیکھی جائیں گی باقی ساری چیزیں اس کے علاوہ رازداری کو برقرار رکھنے کے لئے ہنگامے اور لیبورٹری کے علاقے جو ان کو قریب سی سی ٹی وی کوریج کے بغیر پالنگرہ قائم کر دیا ہے پولیس کو الرٹ کر دیا جاتا ہے ساتھ ہی اس اقدام کا خیر مقدم بڑے پیمانے پر کیا جا رہا ہے اور وہ اس لئے کیونکہ مقامی لوگ یہ بھی بتاتے ہیں اس قدم سے کہ اسپطال کی طرف سے اٹھایا گیا ایک مصبت قدم ہے یا ایک کوشش ہے پہلے لوگ لڑکیوں کو پارکوں میں چھوڑ دیتے تھے حال ہی میں شروع کی گئی جب یہ سکیم ہے تو بہت سارے لوگوں کو اس سے مدد ملیا اور بچوں کی زندگیہ بچانے میں یعنی جو بچوں کی خاص طور سے بہت سارے لوگ اب جس کی اولاد نہیں ہیں وہ قدروں کی مت جانتا ہے لیکن جس کو دو تین چار ہو گئے یا پھر آج بھی ہمارے معاشرے میں بد اخلاق کیسے لوگ ہیں جن کا ضمیر مرا ہوا ہے اور ایسے لوگ کیا کرتے ہیں اپنی بچوں کو بچی پیدا ہوتی ہے بچوں پر خوش ہوتے ہیں تو بچوں پر تحفظات کا اظہار کرتے ہیں یا پھر کہتے ہیں ہمیں خوشی نہیں ہے تو وہ بچوں کو پھینک دیتے ہیں تو ایک مشن ہے اٹینڈیز اور معمولی ابتدائی رد عمل کو تسلیم یہ کیا جائے گا اور لڑکوں کو بھی یہ جو قتل و گانت کا سلسلہ ماضی میں ہوا کرتا تھا جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مورل ایڈوکیشن بہت ضروری ہوتی ہے ریلیجیس ایڈوکیشن بہت ضروری ہوتی ہے جس پر فوکس کرنے کے بجائے ہم نے صرف ابھی تک باتیں کی لیکن یہ گیم چینجر ثابت ہوگا جو بچوں کو قتل کیا جاتا ہے یا چھوڑ دیا جاتا آسان لفظوں میں سمجھے گا لاوارس بچوں کے لئے پہلا اس طرح کا سینڈر ہے تمام طرح کی سہولیات ہوں گی گاندینگر کا زلہ اسپطال جمعوں میں ہے اس اسپطال کے اندر اس کو قائم کیا گیا ہے جس کا نام پالنا گرہ ہے یعنی گرہ گھر کو کہتے ہیں پالنا مینز پالن پوشن کرنا کیر کرنا اور ناوارس بچے اب یہاں پالیں گے اللہ کرے کہ ناوارس بچے ہو ہی نا جس بچے کے ابھی آنکھیں نہیں کھلی جس کو دنیا کا کوئی عطا پتہ نہیں جو ابھی ایک قدم دنیا میں رکھ رہا ہے وہ اگر اس صورتحال سے گزرتا ہے تو پھر کیا بیٹی ہے برحال آپ سب ہی کا بہت بہت شکریہ بہت کم لوگ ابھی جوائن کیے لیکن مصروفیات ہوتی ہیں اپنی دعاوں کا حصہ ہم سب کو ضرور بنائیے گا اور ویڈیو شیئر کر دیں جتنے بھی ساتھی جوائن کیے ہیں وہ ویڈیو کو شیئر کر دیں باقی ساتھی سن اور دیکھ سکیں جو ضروری خبریں ہیں اطلاعات ہیں اور بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز دی ہیں بہت بہت شکریہ آپ سب ہی کا